ہلیلویہ سب کو جہم سکھی میں پروفیٹ سمندیپ اور آپ کا سواگت ہے بیشپ اماردی منسٹری میں پربو آپ کو بلیس کریں اور آپ آشست ہوں اور آج کا دن فرمیشن بنا ہے اس لئے پربو آپ کو بلیس کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں پربو آپ کو جیو پربو آپ کو بلیس کریں اور جیسے چینل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بڑھیں اور ہم سب لوگ ملکہ پربو کے مہمہ کر سکیں اور جو بھی چینل کے ساتھ جوڑے وہ آدمی کا آششوں کو سنسارک آششوں کو لے کر دوڑے پربو کے نام سے ہلیلویہ اور ہم نے دیکھو گیا جو فنی چینل ہے جو کمیٹی چینل ہو گئے مووی کے چینل ہو گئے اور نیوز کا چینل ہو گئے اور کچھ ایسی چینل لٹر بٹر جس کے ان کا کوئی کنیکشن ہی نہیں کسی کے ساتھ ان کے ملین ملین سبسکرائب ہوتے ہیں گیارہ ملین پندرہ ملین ایسا اور جب پربو کا کارے چلتے ہیں ان کے بچانکے بیس ہزار اکیس ہزار ایسے چلتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جیس سبسکرائب بڑھیں چینلوں پر تاکہ پرمیشنو آپ کا جیونا میں عدود کارے کریں اور بلاس ہوں اور جو بھی اس چینل کے ساتھ جوڑے عدود کارے کریں اور جو ویڈیو کو شیئر کریں عدود کارے کریں اور عدود کارے کریں اور عدود کارے کریں اور ہم نے کرنا کیا ہے بس سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور عدود کارے کریں ہم اس لئے کہتے ہیں تاکہ آپ جب لائف جوڑیں گے تو ہی آپ کا جیونا میں جمت کر ہوگا ہلیلویہ سو آج ہم ایک بہت گہری باپتوں پر بیچار کرنے جا رہے ہیں اور آج ہمadas اگر آپ پڑھنا چاہیے تو میری ساپ سے تو آپ کو مطی میں پڑھنا چاہیے مطی چودہ کی بائیس میں اور مارکوز شے کی پانتالیس اور یوہنہ چھے کی پندرہ میں بھی اسی کے اوپر چرچا کی گئی ہے اور ایک دو آیتے اور وہاں پر بھی چرچا کی گئی ہے لیکن ہم یہی سے پڑھیں گے مطی میں چودہ کی بائیس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں پہلے پڑھوں گا پھر آپ کو ایکسپلین کروں اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا آپ کو تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں پر بھر کے نام میں اللہ لیلویہ لکھا ہے تب اس نے ترنت اپنے چلوں کو نا پر چڑھنے کیلئے بیوش کیا کہ وہ اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو ویدہ کر رہے ہیں اللہ لگوں کو ویدہ کر کے پراتنے کرنے کو الگ پہاڑ پر چلا گیا اور سانج کو وہ اکیلا تھا اس سمجھے نام جھیل کے بچ لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا سامنے کی تھی پرابیش مسیح رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتے ہوئے ان کے پاس آیا چلے اس کو جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے یہ تو بھوت ہے اور ڈر کے مارے چھلانے لگے تب پرابیش مسیح نے ترنت ان کے پا ان سے بات تکی اور کہاں ڈانڈت باندھو میں ہوں ڈڑھو پہلی بات یہ اس سمجھے کی بات ہے جب پانچ ہزار پورشوں کو کھانے کھلا گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ پرابیش مسیح نے کیا کہا اپنے لوگوں سے کہ تم چلے جاؤ اور میں کیا کر رہا ہوں میں ان کو ویدہ کر کے آتا ہوں کتنے اچھی بات ہے کہ اپنے چلوں کا بھیج رہے ہیں اور پرابیش مسیح وہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے تھے انہوں سب سے مل رہے تھے ایک ایک کر کے سب کی پراتھنا سن رہے تھے ایک ایک کر کے سب کی گلے لگ رہے تھے اور ایک ایک کر کے سب کو پراتھنا کر رہے تھے اور آج کل ایسا نہیں ہوتا آپ لوگ جانتے ہو لیکن پرابیش مسیح خدا تھے وہ پرمیشور تھے وہ کیا کرتے تھے ایک ایک کے اوپر پراتھنا کر رہے تھے ایک ایک سے بات چیت کر رہے تھے اگر آپ لائن پر تو یہاں پر لکھا گیا ہے جب تک وہ لوگوں کو ویدہ کرے کہا تم چلو میں لوگوں کو ویدہ کر کے آتا ہوں پرمیشور ایک کو ویدہ کیا پرمیشور نے اسی سمیں اس کے بعد الگ پہاڑ پر جا کر پراتھنا کرنے چلے گئے سب سے جوری بات ہے کہ پرمیشور پراتھنا کرنے گئے اتنا بڑا چمتکار کہ پرمیشور نے اس کے بعد بھی پرمیشور پراتھنا کرنے گئے اور آج کل کے آپ پاس لوگوں کو دیکھو گے کہ جب ان کے چمتکار ہونے لگتے ہیں ان میں ہوا بھر جاتی ہے جب ان میں چمتکار ہونے لگتے ہیں تو ان میں اٹھی ٹوٹ آیا ہے گھمنڈ آ جاتا ہے ہے اور بہت سے حسی باتیں لیکن پرمیشور نے جب چمتکار کیا پھر کھر پراتھنا کے اور ڈوڑیں چلے یہاں چلے گئے پراتھنا کے اور ڈوڑیں چلے گئے اور پرمیشور نے پھراتھنا کی اور اس سمیں کیا ہوا جب چلے جا رہے تھے تو وہاں پر کیا ہوا آگے کی ہوا ان کو پرانی لگی آگے مطلب جس روٹ انہوں نے جانا تھا وہ ہوا سامنے کی ہوگی تو وہاں پر توفان آ رہے ہیں آندھی آ رہی ہیں وہ گھبرا گئے لیکن وہاں پر پرمیشور لکھا ہوا یہاں پر کی پروش مسیح رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچے پروش مسیح پانی پر چل کے ان کے پاس پہنچے رات کے چوتھے پہر میں پہنچے پہنچے رہے ہیں بھوٹ ہے بھوٹ ہے بھوٹ ہے بھوٹ ہے لیکن پرمیشور نے جس طرح موسیح سے کہا تھا دوروں مت میں ہوں لگا اور پروشنی سے بھی کیا کہا میں ہوں جیسا موسیح نے کہا تھا یہاں پر بھی پروشنی ہے کہا کہ میں ہوں لگا دوبتہ بات لکھا گیا ہے تہا پروش مسیح نتران تم سے بات کی اور کہا ڈانڈس باندھو میں ہوں کتنی اچھی بات ہے اب دوسری بات کی آتی ہے کہ وہاں پر پترس ان کو دیکھ رہا تھا پترس نے کہا کہا ہے پربو یاری تو ہی ہے تو مجھے اپنے پاس پانی پر چل کر آنے کیا گے دیں اس نے کہا آہ تب پترس نہ پرشت کر پربیشمسی کے پاس جانے کو پانی پر چلنے لگا ہلیلویہ ایک سدھارن سا منوشیہ پانی پر چل رہا ہے پھلوں میں دیکھا ہے ہم نے آج کل تو وہ بھی بھی ایک سے بناتی جو مووی ہیں پرمیشور نے کہا آ اور وہ اپنی ناو سے جو طوفانی ناو تھے وہاں سے پاہ رکھ رہا ہے سمندر کے اوپر وہ جھیلوں کے اوپر تب کیا ہو رہا ہے اس کو پھر چل رہا ہے یہاں پہ رہا ہے ہمارے پلس پائنٹ ہوئی ہے کہ پرمیشور نے اپنے مو سے کہا آہ پربو کے مو میں سامرتھ ہے پربو جب ہم سے کہتے ہیں بچنا میں لکھا میں تمہیں آشید دوں گا میں تمہیں فلوانت کروں گا تمہارے دشمن ایک راستے سہیں گے ساتھ جگہ سے بھاگیں گے مطلب وہ بھی سب سچ ہے کہا میں تمہیں شانتی دوں گا تمہیں چنگائی دوں گا اس کا مطلب یہ بھی سچ ہے جب شواش کریں پربو کے نام پر تو وہی ایک نام میں جو سرشکتیمان سب سے سروتم نام ہے اللہ یا ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے آج کل تو سسٹم میں ایسا چلا ہوگا ہے دھوکھے باز جی کا وہ اس کو دھوکھے دے رہا ہے 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 چیزوں سے تو سے باہر نکل کر پرمیشور کیور چلیں کی پرمیشور پر کہتے ہیں آہ جب آپ پرمیشور کے پاس سلوگے تب کیا ہوگا پرمیشور ہمیں بلیس کرے گا پرمیشور ہمارے جیونوں میں مدبوت کارے کرے گا اللہ یا پرمیشور مہان ہے وہ راجوں کو راجہ پربو ہے لیکن یہ یہاں پر سب سے بڑی کیا بات تھی کہ پربو کو موں میں سامر تھی اس نے سامر تھی شب سے کیا کہا آہ اور وہ کیا کون لگیا پترس پانی پر چلنے لگیا لیکن کیا ہو گیا جو ہمارے جیونوں میں ہوتا ہے ویسے اس کے جیونوں میں ہو گیا کیا ہو گیا ہوا کو دیکھا ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر ہے پربو مجھے بچا ہے پربو مجھے بچا یہ کہنے لگیا اور ہمارے جیونوں میں بھی ایسا ہوتا ہے پربو سامنے ہوتے ہیں آشے سامنے ہوتے ہیں سب کو سامنے ہوتا ہے کوئی دھکے کام سے ایسی ہوا چلتی ہے اور سب کچھ برباد ہونے کا چانس آ جاتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں ہے دوست بچالے ہے تائجی بچالو ہے ممی بچالے ہے پاپا بچالے ہے دادی بچالے ہے چچا بچالے ہے پڑوسی بچالے ہے دوست بچالے لیکن نہیں یہاں پر جن کے ساتھ زیادہ رہتارہ پترح اپنے جو اس کا مطر تھے جو اس نام میں تھے جو سب پرمشن کے چلے تھے وہ پرابو کلوک سا رہتارہ جارہ تھا کیا ہویا اس نے ان کو نہیں پکارا وہ بھی نام میں تھے ان کو نہیں پکارا اس نے کس کو پکارا پرابیشو محسی کو پکارا کیا ہے کہا ہے اس نے یہاں پہ پھر سے پڑھیں گے ہے پرابو مجھے بچا باس جب وہ مشکل ہمیں ہوتے ہیں انہیں بھی ایک بات کہنی ہے ہے پرابو ہمیں بچا باس پرمیشور اپنا کاریں شروع کر دیتے ہیں پھر پرمیشور نے تو ڈانٹ نہیں تھا پرمیشور نے کہا کہا جب نا پر چڑ گئے تو ہوا تھم گی اور آگے لکھا ہوا ہے اس پر انہوں نے جو نا پر تھے اسے دھنوات کر کے کہا سچ ملتو پرمیشور کا پھر پرمیشور پھر سے انہوں کو پر ایک آشش کو پرکٹ ایک چمتکار کو پرکٹ کیا سب سے بڑی بات کی پرابو جب پراتن کر رہے تھے چلے جا رہے تھے چلو پر جب سنکٹ آگے جب سمسیاں آگی تب پرمیشور ان کے پاس پہنچ گئے ہمارے پر جب سمسیاں آتی ہے سنکٹ آتی ہے پرابو ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن اُس سمیں ہم کس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں پترک کے پاس کیا تھے اس کا مطر تھے پرمیشور کو چھوڑ کر نہیں پرمیشور کو نہیں پرمیشور کونسا ہماری پراتن سنتا ہے پرابو کونسا ہماری پراتن سنتا ہے کئے بھی ہمارے جیونوں میں ایسے پرکھنے کے لیے ہوا چل جاتی ہے چلو آج ان کو پرکھ کیا تھا جس طرح ایوب کو پرکھا گیا تھا چیلنج والی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہاں پڑھ کے دیکھنا پرابو چیلنج کر رہے ہیں شیطان کو شیطان چیلنج کر رہے ہیں پرابو کو میرے داس کو دیکھا ملے لیے وہاں دیکھا پھر کتنا دبوت ہے کہ سب کو اسے تُن دیر کا دبوت ہوگا ہی ہوگا چھین کے دیکھ اسے چھین لیا پھر ملا پھر کتا ہے کار چلی جائے دھن چلی جائے نوکرے چلی جائے اور بیجنس بند ہو جائے اس میں تو شریر کام کرتا ہی ہے ایسے کر تو شریر میں چوٹ پہنچا پھر وہ تری نیندہ کرے گا تو شریر پر چوٹ آگی پھوڑے ہوگے پھونسی ہوگی برا حال ہوگا اسے بچارے گا یہاں تک کہ اس کے جو ملنے ہیں تھے اس کے طرف ساتھ دن تک دیکھتے رہے گے تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں پرکھنے کے لیے خواہ چلتی ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں ہم پرمیشور کے بھول جاتے ہیں کہ پرمیشور ہے کیا کہ ہمارے گھر کے لوگ ایسے بلتے ہیں کائے کا پرمیشور کوئی پرمیشور نہیں میرے پاس تو یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میں ہمیشہ ایک بات ہمیشہ بولتا ہوں آپ لوگوں کے لیے موٹیویٹ کے لیے کہ کبھی بھی مطلب کبھی بھی اپنی خواہشوں کے لیے پرمیشور کا نہ مانے کبھی بھی نہ مانے کبھی بھی اگر آپ ابھی بھی ان خواہشوں کے لیے مار رہے ہو کہ مجھے دھن ملے گا مجھے ایسا ملے گا مجھے کار مل جے گی مجھے گاڑی مل جے گی تو آپ پرمیشور کو چھوڑ سکتے ہو پرمیشر کو پانا بہت بڑی بات ہے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کچھاری کہہ رہے کہ راستہ کہا ہے ہمارے پاس لیکن پرمیشر کے پاس ایک راستہ ہے جو سوارگی اور جاتا ہے بچہ نے کہتا ابھی تم بھید نہیں پتا گھر پاؤگے جب تم سوارگ جاؤگے تو بھید پتا گھر پاؤگے اچھا یہ تو نیچے رہ گیا میرا بیٹا تو نیچے رہ گیا مممہ اوپر چلے گی یہ سین ہوگا انہوں الٹائم میں اس لئے ہمیں پرکھنے کے لئے ہوا چلائی جاتی ہے بس ہم نے سمجھنا ہے کیا سا ہی ہے اور کیا غلط ہے اس لئے انہوں الٹائم دوارہ پروبہ آپ کو بلاس کرے لیکن کبھی بھی اپنی خواہشوں کو پیچھا پرمیشنوانت ماننا دیکھو بیبل کہتی کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گی سب کچھ مطلب کی دھن سمپتی گادیاں بانگلا کوئی وچن کہتا ہے کہ میں تمہیں فلونت کروں گا اگر آپ خود ان چیزوں کو پیچھے بھاگتے ہو تو آپ غلط ہو آپ بھاگو سچے پرمیشنوان کی اور کیا ہمیں پیتا مل گیا ہے ہمیں پرمیشنوان مل گیا ہے آپ پرمیشنوان کی اور بھاگیں پرمیشنوان کی اور دوڑیں جب آپ پرمیشنوان کر جاؤ گے بھاگو گے تب کیا ہوگا تب پرمیشنوان آپ کے جیون میں عدبت کاری کرنا شروع کرے گا اگر آپ پرمیشنوان کا چھوڑکا سنساری چیزوں کو پیچھے بھاگو میرا بیجنوان ہائے میرا سونا ڈوب گیا ہائے میرا پیسہ ڈوب گیا ہائے میرے کار بگ گی ہائے گھر بگ گیا ہم موڈ سان تو آپ سوچ رہی ہو ایسا ایسا تو آپ ایسا آپ کے چلے گا نہیں گا آپ صرف پرمیشنوان پر چلو کہ مجھے آسان مجھے کار چاہیے بنگلا چاہیے بیجنس بڑے سونا بڑے مجھے مانو مطلب پرمیشنوان کا پہل دو تو سب وستو ہیں تمہیں مل جائے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو اسے بڑھ کر پرمیشنوان کو دینا جانتا ہے اللہ یا اس لئے پرمیشنوان کے پیچھے چلیں جب سنکٹے میں ہو دکھاں پرمیشنوان دیکھیں اور کچھ لے کہتے ہیں کہ ہمیں کوش دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ لوگ ویسی ہیں جو علیشہ کے ساتھ رہتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ پرمیشنوان ایسے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ تھے ایلیشہ کے ساتھ تھے ایسے لوگ ہیں کہ اتنی آشش پانی کے باب جو انہوں نے آشش نہیں دیکھتی ہیں ان کا آتی میں آنکھیں بند ہے کلوس ہے جب آپ کو بلاس کریں آششت رہیں پرمیشنوان سے سمجھ زیادہ ہو رہا ہے پرمیشنوان سے یہ کہوں گا کہ پرمیشنوان کو ماننے جب پرمیشنوان کو بچھا دوڑ ہو گئے سب آششیں آپ کے پیچھا دوڑ دوڑ گئے آپ کے پاس پہنچیں گی یہاں تھے کہ اونچہ پد گورنمنٹ جو بڑے بڑی بڑی بلاسنگ بڑے بڑی آششیں ہیں پرمیشنوان کو بلاس کریں اور پرمیشنوان آپ کا چھونا میں عدود کارے کریں اور پرمیشنوان مہان ہے پرمیشنوان کو بلاس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں مہرے پیتا راجہوں کو راجہ پربوں کو پربوں میرے پیتا سب سے نئی ہمیں چل رہے ہیں تمہارے ساتھ ہے نہیں بلکہ پرابج آپ ان کے ساتھ ہے آپ نے انہوں اٹھا رکھا ہے تک ان کو پر کوئی بھاری درگاٹنا ناں ہونے پائے بھاری سنگٹنا ہونے پائے ان کو پر کوئی کلیشنہ ہونے پائے پرابو انہیں آپ کی آپ ان کے رکشہ کرتے ہیں انہیں سنبھال کے رکھتے ہیں اس لئے آپ کو دھنیوہ دیتے ہیں میرے پیتا ان کا پریوار کی رکشہ کریں اور ہمارا فیس بک پیج ہے چمتکار چرچ اوف جیسس آپ سرچ کر سکتے ہیں اور پرابو آپ کا بلکہ کریں پرابو آپ کا اچھی ہونہ میں اندبوت کارے کریں موسیقی